موسیقی 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 نے کمپنی کو سڑکوں سے پانی کی نکاسی میں ہائل کچھرا اور کورا ہٹانے کا حکم دے دیا ورکرز کو سویپنگ کے بجائے گلیوں اور سڑکوں سے ویسٹ اتھانے کی ہدایات ملسی میں پتہ پور نہر کا بند ٹوٹنے سے بیس پور چوڑا شگاف پڑ گیا درجنوں ایکر پسل زیرہاب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بند کرنے میں مصروف محکمہ انہار کاملہ اطلاع کے باوجود ماں کے پر نہ پھان سکا ادھر پورٹ عباس کے نواہی گاؤں دو سو پچاسی ایچ آر کے ہاکڑا نہر میں پڑے شگاف کو مقامی کاشکاروں نے پور کر لیا کہ چہری بازار سمیش شہر کی دیگر سڑکوں سے پانی کی جلد نکاسی کی جائے خانے وال میں روحی کی خبر پر ڈپٹی کمیشنر کا نوٹس ڈی سی آغا زہیر عباس شراسی خود بارش کے پانی کی نکاس کا جائے سے لینے پہنچ گئے پانی کی نکاسی اور صفائی کے کام کا جائے سے لیا تیمو کو نکاسی آپ کی ہدایات دی بارش کسانوں اور زمینداروں کی فصلوں پر رحمت بن کر برسے گی بہاولپور اور رحیمیہ خان میں ماہرین زراف نے حالیہ بارشوں کو فصلوں کے لیے مقفید قرار دے دیا کہتے ہیں بارش سے گننے کی فصل پر مائٹس کا حملہ ختم ہو جائے گا کپاس سمیت دیگر فصلوں پر بارش کا مصبت اثر ہوگا کاشکار فصل میں زیادہ پانی جمع نہ ہونے دی ملتان کی نہروں اور دریاؤں میں شہریوں کے پانی میں ڈوبنے کے واقعات میں اضافہ وارڈسٹرک ایمرجنسی اوفیسر کے مطابق ایک ماہ میں ڈوب کر چھانبہ کفرات کی تعداد پندرہ سے زائد ہو گئی شہریوں نے دریاؤں اور نہروں پر انتظامیے سے دفعہ 144 لگانے کا مطالبہ کر دیا ملتان نے سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتے کرنے لگی لیسن کی چوتھی اور ادھرک کی دوسری سنچری ٹیمارٹر بیس روپے مہنگا ہو کر ایک سو بیس روپے فیکلوں میں بکنے لگا شہری پریشان مہنگائی سے جینا محال آلہ حکام سے قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر دیا رحیم یا خان اور میاوالی کے یوٹیلٹی سٹورٹس پر آٹا اور چینی غائب درہ سے آئے شہری خالی ہاتھ واپس جانے لگے شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگ داموں آتا خریدنے پر مجبور شہریوں کا انتظامیہ سے آگے کے پراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ حکومت عدویات مہنگی کر کے عوام سے علاج کی سہولت چھین رہی ہے رحیم یا خان میں علیگی زلائی سینیا نائب صدر اور سابق ایم پی اے محمود الحسن چیما مہنگائی پر پھڑ پڑے کہتے ہیں پہلے ہی آٹا اور چینی کی قیمتیں حکومت سے کنٹرول نہیں ہو رہی موجودہ حکومت کی کارکردگی سے اس کو لانے والے خود پریشان ہیں سرائی کی ستے میں آٹے کا بہران آٹھا ایشیو چیمبر آف کومبرس بہاولپور تک پہنچ گیا چیمبر آف کومبرس کے سادر چودری جاوید اکبال سے فلور ملز اسوسیشن کے ارکان کی ملاقات عراقین کا مخصوص فلور ملز کے گندم کوٹا کی بندش پر تحافظات کا اثار چودری جاوید اکبال نے تحافظات دور کروانے کی اقینی دہانی کروا دی دوسری جانب چودری جاوید اکبال نے ڈپٹی کمیشنر سے بھی ملاقات کی سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر منور عباس پر ایف ای آر دردھ ہونے کا معاملہ ڈپٹی کمیشنر ملتان عمر خطک نے معاملہ کا نوٹس لے لیا انکوائری کمیٹی تشکیل ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر ہیڈکوارٹر آن اکلاک کی سربراہی ہوئی کمیٹی بنائی گئی ڈپٹی کمیشنر نے سی ایو کی سیٹ پر وراجمان ڈاکٹر ارشد ملک کی بھی سرزنش کی گزشتہ روز ڈاکٹر منور عباس پر ریکارڈ چوری اور تالے توڑنے کے الزام پر مقدمہ دردھ ہوا تھا خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یا خان میں بے ذابطہ تکارریوں کا انکشاف یونیورسٹی میں خلاف ذابطہ تکارریوں کا نوٹس سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن نے تحقیقات کے لیے آلہ سطحی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی یونیورسٹی کے ترقیاتی کام کے ٹینڈرز میں بے ذابط کیوں کی تحقیقات کرے گی ایکسین کا ناربا رویہ نامنصور رغازی خان میں آل پاکستان بابدہ ہائیڈرو الیکٹک لیبر یونین کا میپ کو دفتر کے باہر احتجاج شدید نارباسی مساہرین کا ایکسین کے ٹرانسپر کا مطالبہ ایکسین میپ کو کا کہنا ہے کہ یونین ملازمین کا تباطلہ کروانا چاہتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں سیس طلبہ کو سکول انفرمیشن سسٹم پر اگلی کلاسز میں پروموٹ کر دیا جائے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے رہیڈیا خان میاں والی سمیت پنجاب ہر کے سی ایوز کو مراصلہ جاری کر دیا سکول انفرمیشن سسٹم میں طلبہ و طالبات کے پروموشن اور داخلوں کا اندراج کرنے کی حیدائی مولتان سمیت جنوبی پنجاب میں ترقیاتی منصوبہ جات ہوں گے مکمل مولتان ڈپارٹمنٹ کے لیے ساڑھے سات ارب میں سے ساڑھے پانچ ارب روپے جاری کرنے کا فیصلہ پینڈی نے سرکاری سکیموں کی پانڈنے کے حوالے سے تمام اداروں سے تجاویز طلب کر لی دیریکٹر ڈوولپمنٹ وقاف خوافوانی کی تمام اداروں کو پیپر وقت مکمل کرنے کی حیدائی تحریک انصاف کی حکومت کبھی بھی اپنے وعدے پورے نہیں کرے گی لئیہ میں سینئر نائب صادر مسلم لگنون ملک فارو کی حکومت پر تنقید بولے جنوبی پنجاب صوبے کی جگہ سیکیٹیریٹ نامنظور ہے اگر صوبہ نہ بنایا گیا تو چودہ اگرس کے بعد احتجاج کریں گے تحریک صوبہ ملتان نے میمبر صومی قوم اسمبلی احمد حسین ڈہر کو فرزند ملتان کا لقب دے دیا شیلڈ بھی پیش شیمن تحریک صوبہ ملتان راو عبدالقیوم شاہی نے کہا کہ احمد حسین ڈہر نے ملتان میں سیکیٹیریٹ بنانے کا مطالبہ کر کے حق کی آباس بلند کی احمد حسین ڈہر بولے فیصلہ کر لیا تھا کہ ملتان کی لڑائی ہر سطح پر لڑیں گے وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بوزار سے عالمی شہرت یافتہ لوگ گلوکار اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کی ملاقات اسمان بوزار نے اتاولہ عیسیٰ خیلوی کی ملزاج پرسی کی اور صحت کے بارے میں دریافت کیا کہا اتاولہ پاکستان کا ساسا فنگ کی دنیا کا روشن اور تابندہ ستارہ ہیں مارکیٹ کمیٹی ملتان نے مالی سال دوہزار بیس تا ایکیس کے لیے فاصل بجھٹ کی منظوری دے دی مارکیٹ کمیٹی کی آمدنی کا تقمینہ اٹھارہ کروڑ بانوے لاکھ ستر ہزار روپے لگایا گیا کل اخراجات کا تقمینہ سترہ کروڑ اناسی لاکھ تہتر ہزار روپے رکھا گیا بجھٹ کی حتمی منظوری حاصل کرنے کے لیے کیس ٹیریکٹر جنرل پامرہ لاہور کو ارسال کر دیا گیا جتوئی میں اکلوتا سردار کوڑے خان پاک خستہ حالی کا شکار دیکھ پال نہ ہونے کے باعث پودے سوک گئے ساتھ سے آٹھ لاکھ کے عبادی کے لیے باہر تفریح مقام کے انتظامی امور آج تک ہینڈ اوور نہ ہو سکے شہریوں کا حکام عبالہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ مذہب پرگرمے نوجوان کے قاتل کیس میں اہم پیش راق بھائی ہی بھائی کا قاتل نکلا کرمداد قریشی میں مخالفین کو بھرسانے کے لیے بھائی نے اپنے ہی سگے بھائی کو قتل کر دیا ملزم عبدالرزا گرفتار اعترافے جن بھی کر لیا واقعی ملاوث تھائی سمیت دو اپرات کو گرفتار کر کے قاتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ناکس خوراک فروک کرنے والے پنجاب فود آثورٹی کے ریڈار پر ملتان، ڈیجی خان اور بہاولپور میں جوس کامپنی، سوڈا وارٹر، کریانہ سٹور اور دیگر فود پوائنٹس کی چیکنگ ملتان، ساہیوال ڈیوشن اور اسلام میں کارروائیاں گیارہ فود پوائنٹ، سربا مہر، دو ہسار لیٹر دو تلف بھاری مقدار میں مزرے سے جوس، پلپ، مینگو، مینگون ڈرنگ، ایکسپائیڈ آئل سمیت دیگر اشیاء برامت لیا میں سپیشل برانچ کی نشاندہی پر فود انسپیکٹر کی کارروائیز بخیرہ نوس، محمد اکرم اور عبدالستار جٹ سے گندم کے چھتی سو بیک برامت کر لیے گودان سیل، فود انسپیکٹر عبدالستار کا کہنا ہے کہ گندم لیا سے سوابی سمگل کی جا رہی تھی لیا میں چوری کی وارداتیں تالہ توڑ گرو دکانوں سے پانچ لاکھ روپے لے کر رفو چھک کر ہو گیا سیسٹی و فوٹیج روحی کو موصول پولیس نے اطلاع پر کارروائی شروع کر دی نشتر اسپتال ملتان میں بجلی کی بہفیدہ تاروں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا گائنی وارڈ کے ایڈمن بلوک میں شارٹ سرکٹ کے باعث آتش زدگی ذہنے لاش خواتین مریضان کو فوری طور پر دیگر وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اسپتال عملے اور اسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے آگ پر کابو پا لیا ڈی جی خان میں ڈیریکٹر اکسائز امران اسلم کا ڈسٹک اکسائز دفتر کا دورہ دفتر میں ہونے والے ورک کا جائسہ لیا ڈیریکٹر اکسائز نے ٹوکن ٹیکس کے حوالے سے تاریخ میں ایک مخ کا اضافہ کر دیا ای پیمنٹ کے ذریعے پچھٹیس پیسر ٹوکن ٹیکس پر ریایت ہوگی آرپیو ڈیریکٹر اکسائز خان امران احمر کا مظفرگڑ کا دورہ ڈی پیو ندیم عباس نے اسپی انویسٹیگیشن کے حمرہ ڈی پیو دفتر میں استقبال کیا گارڈز نے سلامی پیش کی امران احمر نے سنگین مقدمات کی سماک کی پولیس لائن میں کیفیٹیریہ کا افتتا اور پینتیس پولیس اہلکاروں میں انعامات اور اثنات بھی تقسیم کیے بہاولپور میں تھاناوش شریف پولیس کے اشتہاری مجرموں کے خلاف کاروائی تین سال سے روپوش ایک کٹیگری کا اشتہاری مجرم گرفتار صدیق نامی اشتہاری سرکہ بلزبر کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب تھا مجرم کو گرفتار کرنے پر ڈی پیو کی مقامی پولیس کو شابار سیکیٹری سی این ویو کیپٹن ریٹائر اصد اللہ نے متعدد ایگزیکٹیو انجینئرز کے تباتلے کر دیئے دو دن کابل بہاولپور میں بلڈنگ ایم اینڈ آر میں تائنات ہونے والے جلپکار تبسم کا تباتلہ روک دیا گیا جلپکار تبسم کی جکان اومان سلیمان کو محکمہ بلڈنگ ایم اینڈ آر کا ایکسین تائنات کیا گیا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر آمیر نصیر کھجی کا بھی بہاولپور سے لاہور ڈیولپنٹ آتھارٹی میں تباتلہ کر دیا گیا کرونا وائرس سے شہریوں کو بچانے کے لیے فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کے لیے خانے وال میں روٹری کلپ کے جانب سے حفاظی سامان کی فراہمی روٹری کلپ کے اہدے داروں نے حفاظی سامان ڈیپٹی کمیشنر اور سی او ہیلپ کے حوالے کیا حفاظی سامان میں ڈاکٹرز کٹ فیس ماک سنیٹائرز رامل ہیں کوٹ ادو میں سابق صوبائی وزیر ملک احمد یار ہنجرہ کو پاکستان مسلمین قنون تازل ایسا تر منتقب ہونے پر مبارک بات دوست اور احباب اور کارکنان کی ملاقات مٹھائیاں تقسیم کی گئیں ملک احمد یار کا کہنا ہے کہ پندرہ روز میں نئی پالیسی کے تحت تنظیم ساتھ ہی مکمل ہو جائے گی اور کبھی پچھم میں لپتے ہوتے ہیں کبھی یہ غازی ہوتے ہیں بھکر کے رہائشی شہید عوالدار محمد شیر علی کی انیسویں برسی شیر علی کارگل جنگ کے دوران دانسیم سیکٹر پر ملک کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے اہل خانہ کو شہید کے شہادت پر پخر